اسلام علیکم میرا نام مقدس بٹا ہے میٹا ہیش کی پچھلی دو تین ویڈیوز میں میں ان کے ایک ٹیلی گرام گروپ کا لنک آپ کو سجیسٹ کرتا رہا ہوں کہ آپ اگر اس گروپ کو جائن کریں گے تو وہاں آپ کو میٹا ہیش سے متعلق کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہوگی تو وہ کمیونٹی آپ کو پروائیڈ کرے گی اس کا لنک میں ویڈیو کی ڈیسرپشن میں بھی دیتا رہا ہوں اب پوچھنا یہ تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے ان کا وہ ٹیلی گرام گروپ جائن کیا ہے کیونکہ اگر آپ لوگوں نے کیا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ریسنٹلی میٹا ہیش کی وہ کمیونٹی اس کا اڈریس ہے ایم ایچ سی ایشیا آپ ٹیلی گرام کے اوپر اس کو سرچ کر سکتے ہیں وہ ریسنٹلی انہوں نے باؤنٹیز شیئر کرنے کا ارادہ رکھا ہے اب وہ باؤنٹیز کیا ہوتی ہے اس کا اردو ترجمہ آپ انام لے سکتے ہیں آپ صلحہ لے سکتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے میٹا ہیش کرپٹو پروجیکٹ کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد آپ ہمارے میٹا ہیش کرپٹو پروجیکٹ کو پرموٹ کریں جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں اس ٹیکنالوجی کو پرموٹ کریں کیونکہ ان کے بقول میٹا ہیش جو ہے فورٹ جنریشن کرپٹو پروجیکٹ ہے یہ کارڈینو یہ پولکاڈار اب ایتھیریم جو ہے وہ بھی تھرڈ جنریشن کرپٹو پروجیکٹ بننے جاری ہیں ان کا دعویہ یہ ہے کہ یہ ان سے بڑا پروجیکٹ ہے لیکن دہری بات ہے آپ سٹڈی کریں گے تو آپ کو اس ٹیکنالوجی سمجھ جائے گی اب وہ باؤنٹیز کیسے شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے اگر تو آپ یہ باؤنٹیز ہیں سپیشلی کن لوگوں کے لیے یہ سپیشلی ان افراد کے لیے ہے جو انویسمنٹ نہیں کرنا چاہتے لیکن ان کے پاس کچھ سکلز ہیں پرموشن کی اب وہ سکل کون سی ہو سکتی ہے اگر آپ آرٹسٹ ہیں بے شک آپ ڈیجیٹل آرٹسٹ ہیں یا فیزیکل آرٹسٹ ہیں آپ ان کے میٹا ہیش کے کرپٹو پروجیکٹ کو اچھی طرح سٹڈی کریں اور اپنے آرٹ کے ذریعے ان کے تھیسس کو پرموٹ کریں آپ اگر گرافک ڈیزائنر ہیں تو آپ انیمیٹر ہیں تو آپ میٹا ہیش کے تھیم سے ریلیمنٹ کچھ ایسا ڈیجیٹل آرٹ کریٹ کریں آرٹ کریٹ کرنے کے بعد آپ اپنی کمیونٹی کے ساتھ شیئر کریں اور آپ جب اپنی کمیونٹی کے ساتھ شیئر کریں گے تو اویسلی اس کا سکرین شارٹ یا اس کا پروف وغیرہ آپ اس ٹیلی گرم گروپ کمیونٹی ایم ایسی ایشیا کے ساتھ شیئر کریں گے آپ اس کا پروف دیں گے تو آپ کو باؤنٹیز دیں گے اور باؤنٹی کا ریوارڈ کیا ہے ایٹ ڈیپینڈز آل یور سکل وہ ایک ایم ایسی کوئن سے لے کے ٹین تھاؤزنڈ ایم ایسی کوئن آپ کے ساتھ فری آف کاس شیئر کریں گے ٹین تھاؤزنڈ ایم ایسی کوئنز تقریباً یہ پاکستانی روپیز میں دس سے پندرہ ہزار روپے کے بنتے ہیں یعنی اگر آپ کے پاس کوئی ایسی سکل ہے جیسے میں نے آٹ کہا تو آپ ان کے پروجیکٹ کو پرموٹ کریں باؤنٹیز لیں باؤنٹیز لے کے فوراں آپ کیش آٹ بھی کر سکتے ہیں اچھا اگر آپ آرٹسٹ نہیں ہیں آپ کے پاس اور کون کی سکل ہے جس کو آپ یوز کر کے ان کے پروجیکٹ کو پرموٹ کریں اور پرموٹ کر کے آپ باؤنٹیز لے سکتے ہیں اگر آپ میوزیشن ہیں فار ایسیمپل آپ ساؤنگ رائٹر ہیں کانٹینٹ رائٹر ہیں ان کے پروجیکٹ کو سٹیڈی کرنے کے بعد ان کے تھیم سے مطلق کوئی میوزیک کریٹ کریں وہ میوزیک آپ اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کریں آپ اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کریں ان کے ساتھ بھی شیئر کریں یہ آپ کے اس میٹا ہیش کے تھیم والے میوزی کو یہ بھی پرموٹ کریں گے آپ خود پرموٹ کریں اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ باؤنٹیز دیں گے اسی طرح آپ کو یہ سانگ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کانٹنٹ رائٹر ہیں تو کوئی آرٹیکل لکھیں آرٹیکل لکھیں ان کے پروجیکٹ کو پرموٹ کریں کوئی ایجوکیشنل کوئی ویڈراؤور ڈیپاؤزٹ یا ان کی فورجنگ ڈیلیگیشن یہ ساری چیزوں کو آپ آرٹیکل کے ذریعے اگر آپ پرموٹ کرتے ہیں تو بھی آپ کو باؤنٹیز ملے گی طریقہ کار وہی ہے کوئی بھی آپ نے میوزک لکھنا ہے کانٹنٹ لکھنا ہے لکھنے کے بعد اس کا پروف آپ نے ٹیلیگرام کی کمیونٹی پر شیئر کرنا ہے اس کے بدلے آپ کو ویڈین ٹونٹی فور آر یہ آپ کو باؤنٹیز شیئر کریں گے اس کے علاوہ اور کون کون سی سکلز ہیں آج کل کرپٹو مارکیٹ میں میمز کا بہت کلچر ہے بہت ٹرینڈ ہے لوگ جو ہیں وہ ایون کے کرپٹو کوئنز مارکیٹ میں آگئے ہیں ٹوکنز مارکیٹ میں آگئے ہیں میمز کی صورت میں ڈوش کوئن بھی ایک میم کوئنز تھا اور ایلن مسک کی وجہ سے وہ کہاں اس کو کیا ہائپ ملی تو اگر آپ میم آرٹسٹ ہیں آپ کوئی چھوٹا موٹے پکچرز میم ڈیزائن کر کے میٹا ہیچ کو دوسرے کوئنز کے ساتھ کمپیر کر کے میمز بنا سکتے ہیں تو وہ میمز آپ بنا کے اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کریں ان کے گروپ میں شیئر کریں گروپ میں شیئر کرنے کے بعد وہی ریوارڈ ہے جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا ایک ایمی سی کوئنز سے لے کے ٹین تھاؤزن ایمی سی کوئنز یہ آپ کو شیئر کریں گے اس کے علاوہ اور کون سی چیزیں ہیں ہاں یوٹیوب فار ایکزمپل یوٹیوب پہ آپ ایکٹیو ہیں تو آپ کوئی بھی ان کی پرموشنل ویڈیو بنا کے کوئی پوسٹ بنا کے جس پہ آپ کو اچھا ریسپونس آپ کی کمیونٹی دیئے تو وہ ریسپونس آپ اس کا سکرین شاٹ وغیرہ شیئر کریں اگر لنکس ہیں تو لنکس شیئر کریں تو اس پہ بھی آپ کو یہ باؤنٹیز دیں گے تو ان کے پروجیکٹ کو اصول یہی ہے سب سے پہلے ان کے پروجیکٹ کو اچھی طرح سٹیڈی کریں میں اپنی ویڈیوز کے ذریعے بھی آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں پیچھے میں نے جو ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ کس کس طریقے سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں ایک تو آپ فورجنگ کر سکتے ہیں فورجنگ کے بھی دو طریقے ہیں ایک تو آپ لون لے کے یعنی ان سے ایک ہزار ایم ایسی کوئنز لون لے کے فورجنگ کر سکتے ہیں کیونکہ فورجنگ کے لیے آپ کو ایک ہزار کوئنس چاہیے تو آپ ایک ہزار کوئن خود سے بھی انویسٹ کر سکتے ہیں اور آپ ان سے لون بھی لے سکتے ہیں لون کیسے لیا جاتا ہے خود سے کیسے انویسٹ کیا جاتا ہے ان کے اوپر میں نے ویڈیوز بنائی ہیں ان کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ آپ ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں ڈیلیگیشن اور فورجنگ پہ تقریباً آپ کو اپ ٹو فیفٹی پرسنٹ پر اینم یہ آپ کو پے کریں گے کوئی بھی بڑا کرپٹو پروجیکٹ بے شکہ کارڈینو ہے کوئی بھی پروجیکٹ آپ کو اتنا زیادہ پے نہیں کرتا تو آپ ان کے پروجیکٹ کو اچھی طرح سٹیڈی کریں میں کوشش کروں گا مزید میٹا ہیش سے مطلق آپ کو ویڈیوز بنا کے ایڈوکیٹ کروں آپ میرے ساتھ ٹیون ان رہیں اور اگر اس حوالے سے کوئی ایسی چیز جو آپ کو سمجھ نہیں آرہی فرس تو آپ ان کے ٹیلی گرام گروپ پہ جا کے گروپ میمبر سے آپ اپنی پرابلم کا ذکر کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی ہیلپ کر دے گا اس کے علاوہ اب میٹا ہیش کے کسی بھی آسپیکٹ کو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کور کرنا چاہیے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ میٹا ہیش کی کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس پہ میں ویڈیو بنا کے آپ کو اگلی ویڈیو تک لیے مجھے اجازت اللہ حافظ